بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مینگو لسی جو کہ ہماری ہیر گروتھ کے لیے ہمارے ویٹ لاؤس کے لیے بہت بیسٹ ہے جو کہ ہمارے ماشاءاللہ سے موٹے حضرات ہیں نا ان کے لیے تو یہ ایک گولڈن چانس ہے مینگو کافی زیادہ بازار میں آئے ہوئے ہیں آپ کو اب مہنگے مہنگے آئل لگانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ اپنا وقت بچائیں پیسے بچائیں اور صرف ایک ہی منٹ میں یہ بنا کے تیار کر لیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے گنے اور مضبوط ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگ آج اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا چلئے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے مینگو لسی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو لسی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم ایک میڈیم سائز کا آم لیں گے آم جو ہے وہ کافی پکا ہونا چاہیے اور کافی بیٹھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آم کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا واہ ہے اور اب ہم یہاں پر اسے چھیل لیتے ہیں اس طریقے سے آم کو چھیل لینے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے رفلی کاٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر ساتھی ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس دہی آپ نے تھوڑا سا میٹھے والا لینا ہے ایک دن پرانا دہی آپ اس میں بلکل بھی نہ یوز کریے گا ٹھیک ہے دہی کو بلینڈر جگ میں ہم نے ایڈ کر دیا واہ ہے ساتھی اب ہم اس میں یہ مینگو کے سلائسیز ایڈ کریں گے جن کو ہم نے رفلی کاٹ کے رکھا آوا تھا مینگو سلائسیز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دس سے بارہ عدد بادام ہے جن کا ہم نے چھلکا اتار لیا واہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سمپلی بادام کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور اس کا ہم نے چھلکا جو ہے وہ ری موو کر دیا واہ ہے بادام جو ہے وہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو ایسے ہی بنا لیجئے گا بادام کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف ٹی سپون الائچی کا پاودر ہے یہ اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس الائچی کا پاودر نہیں ہے تو سمپلی آپ لوگ الائچی لیجئے گا اور اس کے بیج نکال کے انہیں پیس لیجئے گا بہت زبردستہ الائچی کا پاودر بن کے تیار ہو جائے گا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ کی ہیر گروت کے لیے الائچی کا پاودر ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹو ٹری ٹی سپون ہمارے پاس چینی ہے یہ آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو یہ تھوڑی ایڈ کر لیجئے گا اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر کے پیس لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پر اس کو بلینڈ کرتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ زبردست سا بلینڈ بھی ہو چکا ہوا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اسے پیس لینا ہے مینگو کا کوئی بھی پیس اس میں باقی نہیں رہنا چاہیے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو سرپ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے اور اس کے اور بھی بہت دھیر سارے فائدے میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ نے ویڈیو کو سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا فائنل لوک کو آپ نے مس نہیں کرنا سرونگ کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک سرونگ مگ لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ مینگو سموٹھی آئیڈ کریں گے یہ جو مینگو سموٹھی ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست سی چیز ہے یہ مینگو سموٹھی بالوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ اس میں بائیوٹین پروٹین آئرن ویٹیمن سی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ یہ آپ کے چہرے کے لیے بہت زبردست ہے چہرے کی جو رنگت ہے وہ نکرتی ہے اس میں کیلشیم بہت مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری بونز کے لیے اور ہماری ہڈیوں کے لیے بہت زبردست سی چیز ہے جو اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس سموٹھی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا میں نے اس کو یوز کیا کافی اچھا ماشاءاللہ سے ریزلٹ آیا آپ لوگ بھی ضروری سے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ بائے بائے ملتی ہوں